ایک منٹے آج کونسی ایف آئیر میں آپ کو گرفتار کیلہ ہوئی ہے مجھے خود بتا نہیں ہے بس کہتے ہیں ایف آئیر ہیں اور گرفتار کرنا ضروری ہے اور بس یہی آپ کے سامنے ہی چال رہا ہے پیچھے کون لوگ ہے سر پیچھے تو آپ کو پتا ہوا کون لوگ ہے مجھے تو یہی کہتے ہیں اوپر سے ہیں اوپر سے تو اللہ ہے اوپر تب سے اب اللہ دھوکر دے نہیں رہا تو اس کے نیچے اللہ سے بڑا عدید کو اپنے مر آ رہا ہے یہ جواب تو آپ کو گرفتار کر رہے ہیں گرچھا پہ مار رہے ہیں اوپر غیر کارونی علی خان یہ جو آپ کی گرفتاری آج آپ دے رہے ہیں تو یہ کیا ادم اعتماد ہے کہ جو آپ گھر میں نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا کسی اور جگہ پہ کسی اور مقام پہ اور اس جہاں پہ قانون فراستور پیچھتے کارنو اس کی بنیاد یہی ہے کہ کہیں آپ کو امطرات بھی ہیں پولیس سے حوالے ہونے سے اور باقی جیلوں سے نجھے بلکل اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر اور یہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ ہی ہے یہ جو اف آئی آریں جو آپ کی صرف کریں آن پی اوپر لوگ میں پرسو بتایا ہے ایک عدالت میں کہ یہ یہ کیس ہے آج میرے بھی یہ لی میں نکلا نہیں ہوں تو میرے پہ ایک اور تھانے میں اف آئی آریں کر دی آج کی ڈیٹ پہ جبکہ میں تو یا سبسٹیشن کورٹ میں تھا یا ابھی اس کے بعد سیدھا آپ کے ساتھ ادھر ہی آیا ہوں ہائی کورٹ میں اعتماد تو بالکل ہے ہی نہیں نا دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں اب جو میں نے گرفتار اس لیے دیا ہے کہ میں تو آیا تھا اپنے کیس کے لیے ظاہری بات ہے میں عدالتوں سے تو نہیں چھپ سکتا عدالتیں ہی ایک سارا ہیں جو ہمیں فرنمنٹل رائٹ ہے ہمارا ایک اب انصاف لینے کا میں چھپ تو نہیں سکتا تو میں یہاں پہ آئے ہوا تھا بار امنٹ ہر چیز بند کر دی اب نکلے کے لیے پہیارے کر کے گرفتار کرنا ہے لفتار کرنا ہے تو وہاں پہ یا بار روم میں گسنے کے لیے آ رہے تھے ہائی کورٹ کے اندر گسنے کے لیے آ رہے تھے تو ایسے حالات میں نے یہ سمجھا کہ بجائی سے کہ ہم یہ کریں اور میرے علاقے میں میرے زلے میں میرا ایک ہائی کورٹ میرے ملکہ ہائی کورٹ میرے ملکہ ایک بار روم اس کے اندر جا کے اس طرح کا ایک ایک ایکشن ہو تو اس سے بہتر ہے کہ بھی ٹھیک ہے جو میں نے فیس کرنے کیا فیس کرنے کی آیا ہوا تھا تو ٹھیک ہے میں فیس کرنوں گا اس طرح نہ اس طرح کرنوں گا تو کیا کل آپ کو فیش دوبارہ کریں گے یا آپ کے حوالے سے یہ تو ان کو بتا ہے کیوں کیا کریں گے میرے ساتھ میں ہر چیز کیلے سے ہار ہوں میں مقصد کے لیے برا خان کے ساتھ ہوں وہ مقصد ہے پاکستان کی جنگ حدیقی حضادی کی جنگ ہماری نصروں کی جنگ میں مقصد کے لیے برا خان کے ساتھ ہوں پرٹی کے ساتھ ہوں باقی یہ جو کریں گے اور یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کی طریقہ وردات ایک ہے لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر اہلی قانون صادق کی جائے گی اس سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ میں جج کے سامنے ہی اپنے آپ کو پیش کروں گا وہ چاہے مجھے پھر عدالت کے